بسم اللہ الرحمن الرحیم استخارہ کا طریقہ اور اس کی دعا جب کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہے اور یہ فیصلہ کرنا ہو کہ یہ کام کریں یا نہ کریں تو استخارہ کرنا مصمون ہے جس کا طریقہ یہ ہے کہ دو رکات استخارہ کی نفلوں کی لیت سے پڑھیں پھر سلام کے بعد یہ دعا کریں اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألك من فضلك العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لي في دینی ومعیشتي وعاقبت امری فيسره لي ثم بارک لي فيه وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لي في دینی ومعیشتي وعاقبت امری فاصرف ہو عنی واصرفني عنه واقدر لي الخیر حیث کان ثم اردنی بھی بہتر یہ ہے کہ اہم کاموں کے لیے عمل سات دن تک کیا جائے اور ضروری نہیں کہ ساتوی روز تک کوئی خواب یا کوئی اشارہ نیم میں مل جائے گا ایسی صورت میں اپنی ذہنی رجحان کے مطابق عمل کر لیا جائے استخارہ دوسری شخص سے کروانے کے بجائے ازخوت کرنا مسنون ہے جب بھی انسان کو کوئی کشمکش ہو تو اسے اول تو استخارہ کرنا چاہیے لیکن اگر بقاعدہ استخارہ کرنے کا وقت نہ ہو یا جلدی فیصلہ کرنا ہو تو یہ دعا کسرت سے پڑے اللہم خریر واخترلی اللہم خریر واخترلی اللہم خریر واخترلی اخترلی و اخترلی